یہ تصویریں کسی ندی نالے کیا جوہر کی نہیں بلکہ امبالہ کے آزاد نگر کی گلیوں کی ہے جہاں ٹانگری ندی میں آئی بار کا منظر لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح بار کے پانی نے تباہی مچائی تھی لوگوں کے گھروں میں پانچ سے چار فیٹ تک پانی بھر گیا تھا جس کے وجہ سے لوگوں کا گھر میں رکھا سامان خراب ہو گیا تھا اس منظر کو لوگ ابھی تک نہیں بھولے ہیں اور بھولیں گے بھی کیسے باڑ آئے کو لگ بھگ ایک مہینے ہو گیا ہے اور ابھی تک پولنی کی گلیوں میں ایک فیٹ تک پانی کھڑا ہے جیسے ہی پانی سوکھنے لگتا ہے کبھی پھر سے بارش آ جاتی ہے حالت یہ ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ کبھی گلی سے پانی سوکھے گا بھی یا نہیں اور ہماری گلی میں جس دن سے بھی باڑ آئی ہے اسی دن سے پانی بہت زیادہ بھرا ہوا ہے اور بچے جب سکول میں جاتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا اور لے جانا بڑا مسکل ہو رہا ہے میں پرساسن سے انروز کروں گا کہ اس گڑی کا صدھار کیا جائے پانی کی کوئی نکاسی نہیں ہے پانی اس دن سے یہیں ایسے ہی کھڑا ہوا ہے گڑے گڑے پانی میں سے بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے بہت دکتیں ہو رہی ہیں اور بیماری پھیلنے کا بھی ڈر ہے اس لیے میں پرارتنا کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ہماری سمسیا کا سماندھان کیا جائے اجاد نگر کی نیوازی ہوں میں یہاں پہ بہت سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن آج تک ایسی سمسیا کبھی بھی نہیں ہوئے جو سمسیا ہمیں اس بار جھیلنی پڑی ہے اس بار ہمارے گھروں میں اتنا پانی آ گیا کہ ہماری ریسیڈنٹل شلیوشن بلکل ہی ڈسٹروئ ہو چکی ہے گھر کا سامان بہت ساری مینیج جو ہماری فیسلیٹی تھی بلکل ہی وہ ادھر ادھر ہو چکی ہے اور بچوں کو بھی اس لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے سکول لیوینگ وغیرہ ہمارا جوپ پہ جانے میں بہت کٹھنائی ہو رہی ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسیا کا سماندھان جلدی سے کیا جائے اور ابھی بھی گھر سے نکلنے میں تھوڑی ابھی بھی ڈر لگتا ہے بکوز ابھی تک بھی دوڑا بہت پانی ہے اشکمار سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ نگر پریشت امبالہ صدر دوارہ جہاں جہاں پر ایسی سمسیاں ہیں وہاں پر دن رات لگے ہوئے ہیں برسات سے پہلے بھی نالو کی صفائی کروائی گئی اور انڈرگراؤن پائپ لائنز دبائی گئی ہے اور پانی نکاسی کی ایسی کوئی سمسیاں آپ تک نہیں آئی وہ تو بار کا ایک دم سے اتنا پانی آیا ہے جس کی وجہ سے یہ سمسیاں اتپن ہوئی نگر پریشت امبالہ صدر دوارہ ہمارے جتنے بھی صفائی کرمچاری ہیں جہاں جہاں بھی کوئی ایسی سمسیاں وہاں پر دن رات لگے ہوئے ہیں اور کہیں پہ بھی یہ جو ان کو پانپ آف جا رہا نکال دیا جاتا ہے اگر کہیں پر بھی پھر بھی کوئی سمسیاں ہے تو جیسے بھی کوئی انفرمیشن کوئی دور بڑھ پراپت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کرمچاری بیش کر اس سمسیاں کا نیدان کروایا جا رہا ہے نہیں دیکھئے جو بھی ابھی پچھے بھی تھے جب برسات سے پہلے بھی نالوچسفائی کا بھی کروائی جائی اور آپ کے یہ صدر میں دیکھئے انڈر جاؤن پائپس ڈل چکی ہیں تو یہاں کوئی ایسی نکاسی کی سمسیاں اس بار آرے نہیں آئی ہے وہ تو جیسے بار کا پانی اگر پچھے سے اتنا پانی آنے کے کاران یہ کہیں ہوا ہے اگر پھر بھی کہیں تو اس سمسیاں تو اسٹو نیوارن سیڈر کر دیا جائے حالاکہ پرساشن دوارہ دو بار گلی سے پانی کو نکالا گیا لیکن جیسے ہی پانی نکل کر جاتے ہیں تب ہی پھر سے بارش ہو جاتی ہے اور گلیوں میں پھر سے پانی بھر جاتا ہے اس کا مکھے کارن پانی نکاسی نہ ہونا ہے لوگ جیسے ہی گھر سے باہر پیر رکھتے ہیں تو لوگوں کو گندے پانی اور کیچڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ گندے پانی میں سے گزر کر باہر جاتے ہیں اور لوگوں کو مہاماری فیلنے کا بھی ڈر ستانے لگا ہے کئی لوگ جل بھراو کی سمسیاں سے پریشان ہو کر یہاں سے پلائن کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں لوگوں نے پرساشن سے گوھار لگائی ہے کہ پانی نکاسی کا کوئی اچھت پربند کیا جائے تاکہ وہ یہاں پر رہ سکے اور جل بھراو کی سمسیاں سے چھٹکارہ مل سکے ستھے خبر کے لئے امبالہ سکرشنپالی کے لئے بول ستھے خبر ستھے ستی بے بار